حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو محجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحب زادے نے عرض کیا کہ ہم تو اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ وہے اس کو آئندہ چل کر بہانہ بنا لیں گی آزادی اور فساد وے آوارگی کا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے برا بھلا کہا اور فرمایا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناؤں اور تو کہے کی اجازت نہیں دے سکتے اس کے بعد سے ہمیسہ کے لیے ان صاحب زادے سے بولنا چھوڑ دیا فائدہ صاحب زادہ کا یہ کہنا کہ فساد کا حیلہ بنا لیں گی اپنے زمانے کی حالت کو دیکھ کر تھا اس وجہ سے خود حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی عورتوں کا حال دیکھتے تو ضرور عورتوں کو محجد میں جانے سے منع فرما دیتے حالانکہ حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زیادہ بادکہ نہیں لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا تحمل نہیں ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی تردد یا تعمیل کیا جائے اور صرف اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے انکار کیا عمر بھر نہیں بولے اور حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں دکتیں اٹھانی پڑیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے جو ان کی جان تھی مسجدوں سے روکنا بھی مسکل تھا اور زمانہ کے فساد کی وجہ سے جس کا اندیسہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا اجازت بھی مسکل تھی چنانچہ حضرت آتکہ رضی اللہ عنہ جن کے کئی نکاح ہوئے جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا وہے مسجد میں تصریف لے جاتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گراہ ہوتا تھا کسی نے ان سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو گراہ ہوتا ہے انہوں نے کہا اگر ان کو گراہ ہے تو منع کر دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا ان کو بھی یہ چیز گراہ تھی مگر روکنے کی حمت نہ ہوئی تو ایک مرتبہ عیسیٰ کی نماز کے لیے یہ جہاں کو جاتی تھیں راستے میں بیٹھ گئے اور جب یہ پاس سے گجری تو ان کو چھیڑا خاوند تھے اس لیے ان کو تو جائز تھا ہی مگر ان کو خبر نہ ہوئی اندھیرہ تھا کہ یہ کون ہیں اس کے بعد سے انہوں نے جانا چھوڑ دیا دوسرے وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ محجد میں کیوں جانا چھوڑ دیا کہنے لگیں اب زمانہ نہیں رہا